اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ کل آپ کا اسلامیات لازمی کا پیپر ہے اور اس پیپر میں آپ کو چھٹی بھی نہیں ہے تو آپ کو کچھ ایمپورٹنڈ کوسٹنز بتا رہا ہوں اسلامیات لازمی کے فرس ٹائم اس کا ایکزیم جہا ہونے جا رہا ہے نیو بک ہے کافی سٹوڈنٹس پریشان ہیں اس کو اس کیس کی میتڈ کے بارے میں نہیں بتا تو اتنا مشکل پرسیجر نہیں ہے ایک تو آپ نے اس کے ایم سی کیوز جو ہے وہ تھارولی تیار کر لینے ہیں ایکسرسائزز کے اور دوسرے نمبر پر آپ کے جو لونگ کوسٹنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ان کوسٹنز کو تیار کریں آپ کا ایک کوسٹن عادیث کا آئے گا جس میں آپ نے ترجمہ اور تشتی کرنی ہے تیر نمبر کا یہ سوال ہوگا اس میں سے آپ نے عادیث نمبر چھے اپسوری پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو اور دس یہ چھے عادیث ہیں آپ نے تیار کرنی ہے دونوں گروپز میں آل پنجاب بورڈ انشاءاللہ تعالی انہی عادیث میں سے آپ کا سوال آ جائے گا لونگ ٹاپک کے لیے آپ کو کوسٹنز بتا رہا ہوں عقیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ زکاة اور اشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں غزوہ تبوب پر تفصیلی نوٹ خطبہ حجت الوداو پر جامعہ نوٹ لکھیں سیلہ رحمی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں سیرت تیبہ کی روشنی میں خواتین کے ساتھ اس نے سلوک پر جامعہ نوٹ نبی کریم خاتم النبیین کے انداز تربیت پر نوٹ اخلاص اور تقوی کا مفہوم اہمیت بیان کرتے ہوئے سیرت تیبہ سے اس کی مثالیں پیش کریں اسلام کے تصور جہاد پر نوٹ لکھیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر نوٹ حضرت عصم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جامعہ نوٹ صحابیات کی شخصیت پر نوٹ لکھیں حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ چھتر سے تیار کریں اس کے بعد مولانا عبد الرحمن جامعہ رحمت اللہ لے اس کے بعد ابن رشد رحمت اللہ لے قرآن و سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت پر بھول لکھیں یہ آپ کے لانگ ٹاپک تھے عدیس بھی بتا دی لانگ کوسٹنز آپ کے لئے ہیں شارٹ کوسٹنز کے لئے آپ نے ایکسرسائز کے کوسٹنز کو زیادہ طور پر تیار کرنا ہے آپ کے انشاءاللہ اس میں سے کوسٹنز شارٹ آ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے جو چاباب چپٹر نمبر 4 ہے اور چپٹر نمبر 5 اور 6 ان چپٹرز کو شارٹ کوسٹنز کے لئے آپ بہت اچھی طریقے سے تیار کریں آپ کے شارٹ کوسٹنز چیلنج میں سے پورے ہو جائیں گے اللہ حافظ